یہ آپ نے دیکھ لیا جو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے رکا جائے اس کے باوجود الحمدللہ پی ٹی آئے کے ورکر سپورٹرز اور کینڈی ریٹس اور اسپیرنز جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر فائل کر لیا یہ ہمارے انڈر نائنٹین کرکر ٹیم سے بھی گبرائے ہوئے ہیں لیکن جب سکروٹنی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرڈ سیٹ کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ریزرڈ سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ سوسائیٹی کا وہ سیگمنٹ ہے تاکہ یہ انرپریزنٹڈ نہ ہو پی ٹی آئی کی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی سکروٹنی جو ریزرڈ سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے اگر آپ سکروٹنی کا پروسس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا پرک پڑتا الیکشن تو ابھی ہونے لیکن آپ نے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ وہ ریزرڈ سیٹ پہ بھی اور وہ بھی سوسائیٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے جس کے لیے خانونسازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپریزنٹیشن ہونے چاہیے آپ نے اس کو بھی روکا آپ صرف یہ دیکھ لیں ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چینے گئے ہیں اور ان کی یہ سکروٹنی کے وقت ان کے ساتھ ہے تو یہ سکروٹنی والے واقعات سیکنڈ ویڈیو ایک مرتبہ کے لیے آپ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے یہ آپ نے جو دیکھا ہے یہ ایک ٹپ آف د آئیس برگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے لیکن پہلے صرف کہنا یہ ہے یہ ریاستی جورت تشدد ہے یہ آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں کس جرم کی سزا میں دی جاری ہے ورکر سپورٹر کو پروپوزر سیکنڈر کو ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جاری ہے یہ آپ خود دیکھ لیں نامنیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ اس کی سکروٹنی میں رکاوٹ اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیگا کہ جب سکروٹنی کی پراسس سے ہم گزرے ہیں تو سکروٹنی کے پراسس میں کتنے نامنیشن پیپر ہمارے ریجر کیے گئے ہیں یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامنیشن پیپر ریجر کیے گئے ہیں اور اس کی پوری فیکٹس این فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ ایکزیکٹ فگر ہے ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرونکلی ٹرانسپر وہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تالہ ٹرانسپیٹ کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجکٹ ہوئے ہیں فارم ایسے ریجکٹ ہوئے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہے وہاں تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہے جس وقت نامنیشن فارم ریجکٹ ہوتے ہیں تو اس نامنیشن فارم کے ریجکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل سٹاب کا فرق نہیں ہے ایک جیسے آرڈر پاس ہوکی کہیں اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجکٹ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے عراقین تھے صبائی حکومت ہو کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے عراقین ہیں ان سب کے نامنیشن فارم ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اور سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سان لیڈرشپ وہ سارے ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے آپ سب لوگ گواہ ہے اس کی ساری سروے ہو چکی ہے ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پپولارٹی مور دن سیونٹی پرسن ہے اگر آپ بیر منمم بھی سیونٹی پرسن لے لے تو آپ اس ملک کے جو ریجسٹر ووٹر ہے ان میں سے دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو یہ دس کروڑ پاکستانی امام کا پچیس کروڑ جو عبادی میں جتنے ریجسٹر ووٹ ہے پی ٹی آئی کی سیونٹی پرسن پپولارٹی مدنظر رکھتے ہوئے آپ دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجٹیمٹ الیکشن ہوگا کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا اسی لیے اس پراسس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے ایک بات پہ ہمیں توڑا اتمنان ضرور ہے انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جل انٹروین کرے گی لیکن ہماری باتوں کی تائید جنہداروں نے کی ہے میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لب صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سے ہوا بعد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد میں ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ توڑی سی پڑھ دیتا ہوں فور موسٹ ورڈنگ یہ ایت دی پریس کانفرنس ان اسلامباد اور اراعن صفیتہ There is deeply concern by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new years unfolds foremost is the blatant manipulation this is very relevant foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party among other has been singled out for systematic dismemberment ممبرمنت. والحرسی doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone. The state response has been disproportionate and unlawful. This is a familiar pattern including arrest of party workers and supporters lack of transparency concerning the charges involved. Craigdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether and most recently the large scale rejection of candidates nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar tactics and discreers. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ election کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ election free fair and transparency پہ بہت بڑا questions mark ہوگا. ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استعداہ کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس محصلے کا حل نکالنا ہے بلکہ level playing field provide کرنا لوگوں کے اس human rights کی violation کو violate کو avoid کرنا اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں ایک سیکنڈ یہ جو